اسلام علیکم نمشکر ربینندہ نبھا اور آج لائے ہیں ہم آپ کے لیے رسی بی ورسیس کولکٹا نائٹ ریڈر کم گیم پلے آج ہونے والا ہے بہت ہی بہترین گیم پلے آئی پیل 2020 کا یہ گیم پلے ہے دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج کے میچ کو جیتی ہے پہلے ٹاس ہونے جا رہے ہیں آپ اور دو ٹیموں کے درمیان امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو یہاں پر ہیڈ کی مانگ کی گئی ہے کولکٹا نائٹ ریڈرس کے کپتان کی جانب سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہیڈز آتا ہے کہ ٹیلز تو یہاں پر ٹاس کی مانگ ہو گئی اور یہاں پر ٹاس جیت لیا ہے آر سی بی کے کپتان ویرات کولین ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سے ملواز آئیں گے پہلے شروعاتی بلوازی میں بیٹنگ کا یہاں پر فرس نیرنے ہیں بلوازی ٹیم کی جانب سے اور اگر یہاں پر سکارٹ کی بات کی جائے شیبون گل تریپارٹی ہیں اور اب بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ گیم پلے کر سکتے ہیں ایرن فنچ ہو گئے پارٹیو پارٹل ہو گئے ویرات کولی ای بی ڈی ویلیس اور بہت سارے اچھے بلواز ہیں جو کہ اس اننگز کو اچھے سے کھیل سکتے ہیں یہاں پر دو اپنی ساجیداری آئیں گی یہاں پر اپنی کرائی جاری ایرن فنچ اور یہاں پر پارٹیو پارٹل کے جانب سے تو یہاں پر دو امپائر آتے ہوئے پچ پر نظر آئے گی یہاں پر کے کے آر کی فیلڈنگ ٹیم آتے ہوئے ساتھ ساتھ یہاں پر آر سی بی کی بلوازی ٹیم بھی آئے گی نظر پٹ کمنز کو لگایا گیا ہے اپننگ پاری میں دیکھتے ہیں کہ کیسی پاری رہتی ہے ایک اچھا گیم پلے ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے امید پوری ہے کہ یہاں پر ہمیں بہت پیارا گیم پلے دیکھنے کو ملے گا سٹارٹ اپ ہے دیکھتے ہیں شروعات ہو چکی ہے یہاں پر گیم پلے کی ہے ایک بہت اونچی گیم تھی بلواز میں زورتہ ترکی سے ہٹ کیا ہے لیکن فنڈر کے بلکور نیجے جا کے گری گی باؤنسر ڈیلیوری تھی پیکٹ کمنز صرف تھی پوری کوشش کی کہ اس گین کو جو ہے تو وہاں سے ہائے رکھا جائے اور یہاں پر باؤنسر کی کتار کو تھوڑا کم رکھا جائے لیکن اس گین کو اچھے طریقے سے ڈیفنس کرنے میں کامیاب ہوئے ایرن پیچ پہلی بول کا سامنا ہوا یہاں پر ایک رن کے ساتھ نیکسٹ بول کی تیاری سٹرائک پڑا گیا ہے پارتر پارٹی بہت قرارہ شاٹ گین گئی چھے رنوں کے لئے باؤنڈر لینڈ کے بار اور یہاں پر اس شاٹ کے ساتھ اور خاتہ کھل چکا ہے یہاں پر یہ نو بول تھی اگر دیکھا جائے تو شاید یہاں پر امپائر نے دیکھا ہے اس گین کو یا تو پھر یہ ہائٹ سے اوپر تھی یا پھر یہ گین جو ہے پاؤنڈ کا تھوڑا آگے نکل گیا تھا دیکھنا ہوگا لگ رہا کچھ ایسا یہ کہ پاؤنڈ کا اوپر تھا دیکھتے ہیں جی ہاں پاؤنڈ بہت باہر تھا تو یہاں پر ایک فری ہٹ مل جائے گی بہت ہی دھیمے انداز سے گین کراتے ہیں یہ گین باز لیکن آج ان کی گین تھوڑی آگے نکل گی فری ہٹ کا جواب اب کیسے دیں گے یہ بلے باز دیار ہے شاٹ کو کھیلنے کے لیے بہت دوردار شاٹ چار رن کوئی موقع نہیں تھا یہاں پر کور بانڈی کے فیڈلن کے پاس اور یہ گین چلی جائے گی چار رن آہستہ آہستہ سے سکوروں کی گتی کو بڑھاتے ہوئے بلے باز فری ایٹ کو بھی چوکے کی جانب بھیجا پیٹ کمیس کو اپنی لائن او لائن سیدھی کرنی پڑے گی دو گینوں پر ان کو لگ بک بارہ سکور پڑ چکا ہے تو یہاں پر ان کو صدار لانا ہوگا اگر تو بڑی شاٹ نہیں کھلوانا چاہتا ہے یہ لیجئے ایک اور یوں سمجھ لیجئے کہ تین پر تین چھکے لگ چکے ہیں تین گینوں پر اور یہاں پر پیٹ کمیس کی گین بازی میں کوئی صدار نہیں آیا اسی طرح کی گین بازی کرتے رہے تو یہاں پر دو سو کے قریب بھی سکور لگ سکتا ہے جیسی یہاں پر بلے بازی ہے اس دفعہ دیکھتے ہیں کہ کیسی گین کریں گے پیٹ کمیس سیدھی گین بازی بہت بڑیا ہو جائے گی لیجئے ایک اور یہاں پر پارتی پارٹل تو کچھ الہی انداز میں بلے بازی کر رہے ہیں یہاں پر پہلی گین پر سنگل لیا گیا تھا ایرن فنچ کے جانب سے لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی کچھ سنگل ڈبل کریں گے پہلا اور ہے بڑی ہٹنگ نہیں کریں گے لیکن پھر بھی یہاں پر بڑی ہٹنگ کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے تھوڑا سا تو اپنی صدار لانا پڑے گا پیٹ کمیس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہ یہاں پر بہت مشکل ہو رہی ہے بلکل نہیں انہوں نے ایک بار پھر سے اس دفعہ لاغ آف کے اوپر سے اس شاٹ کو کھیلا چھے رنوں کے لیے اب پیٹ کمیس فل پریشر میں ہیں ذرا دیکھ کر گیند کرائیے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس گیند پر کیا ڈیفنڈ کر پائیں گے گیند بازی یا پھر اس گیند پر بھی چھے رن لگائیں گے پارٹر پارٹر دیجئے گید آئی یہ بھی گیند گئی سٹیٹ باؤنڈری کے اوپر سے چھے رنوں گیند اور چھے رنوں کے ساتھ ہوئی اور کی سماپتی چھتیس رن آئے ہیں پہلے اور سے بہت زیادہ خراب اور تھا پہلی اس انکس کا ایک بہت زیادہ خراب گیند تھی لاسٹ گیند کی بات کی جب بلکل پاؤں کے نیچے جو کہ آرام سے پارٹر پارٹر نے اٹھایا ہے چھے رنوں کے لیے اور یہاں پر اور کی سماپتی پہلے اور کے بعد ٹیم کا سپور ہو چکا ہے چھتیس بینہ کسی مکٹ کے نقصان آنٹری سے رسلہ ہیں بہت اچھے گیند باز آئے ٹیٹو ٹیٹے کرکٹ کے اور آڈیا کرکٹ کے بھی لیکن کم میچز میں کھیلا ہے انہوں نے کیونکہ ان کو انجریز ہو جاتی ہیں اکثر اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے تو ان کا قریر بہت بڑی ہے بہت اچھی گیند سیدھا باؤنسر تھی بلے باز بہت غلط شاٹ کھیل بیٹھے بلکل ان کے سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ اس گیند کو کہاں کھیلنا چاہیے انہوں نے صرف اس کو پش کرنا چاہتے تھے لیکن گیند بلے پہ آئی نہیں یہاں پر آؤٹ ہوتے تو بھی بچ گئے یار ہے اس بار اگلت شاٹ کھیل بیٹھے لیکن ٹپا کھانے کے بعد یہ فیلمر کے آتے ہو گئے تھوڑا سمجھداری سے کھیلنا پڑے گا ایران فیچ کو ان کو یہاں سٹرائک چینج کر کے دوبارہ سے پارتگ پارٹل کو سٹرائک دینی پڑے گی کیونکہ بڑی ہٹنگ کا پارت انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اوہا یہ لیجی ہے اسی شاٹ کی بات کر رہا تھے کہ ایران فیچ ماہر ہے ایسے شاٹ کھیلنے میں اور واقعے میں لگا سکتے ہیں ایسی بڑی ہٹنگ تو جتنا ہو سکے یہاں پر کوشش کرنی چاہیے آندری ریسل کو کہ اس جگہ پر تو گین نہ ہی کرائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہ ایک بہت اچھی شاٹ کھیل لیتے ہیں بلہ بہت اس جگہ سے اور دیکھتے ہیں کہ کیسی گین ہوگی یہ لیجیے بھول جائیے کہ گین کہاں گئی اور آپ نئی گین کا انتظام کریے یہ گین تو بھائی پھینک دی ہے ایلن فیش نے باؤنڈی لینڈ کے باہر ابھی میں بات کر رہا تھا کہ آپ اگر ایسی جگہ پر گین کرائیں گے تو اس گین پر آپ کو چوکا یا چھکا ہی ملے گا کیونکہ یہ اسی سائٹ پر بہت زیادہ ہٹنگ کرتے ہیں خراب گین بازی ایک اور اس دفعہ تو تیز تھا ہیلیکپٹر شاٹ لگایا ہے اندرل ریسل کو اور یہ شاٹ تو آج کے دن کا بہت بڑی شاٹ قرار دیا جائے گا پچاس رنوں کے ساجہ داری مکمل ہوئی دونوں بلوازوں کے درمیان بارہ گینوں کے اندر آئیے پارٹنیشپ ہوتی اس طرح کیا یہاں پر دو سو رن کا آکڑا ہو سکتا ہے دس اوروں کے اندر سو اٹھ میل بھی ایک بگ ریکٹ انٹی ٹوائٹی کرکٹ جو کہ پہلے ابھی تک نہیں ہوا خراب گئے پاو کے نیچے گئی ہے چھے رنوں کے لئے باؤنڈی لین کے باہر اپنی غلط گینوں کا سامنا کرتے ہیں دو رن مکمل ہو سکتے ہیں دو رن مکمل ہو گئے تو دو رنوں کے ساتھ سکوڑ آگے بڑھتا ہو اگر لگازی ٹیم کا ایک اچھی طریقے کی گنبازی ہو رہی ہے ابھی تک میرے ساتھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بڑی ہٹنگ وہ علی نہیں رکھنے کو میری جو ہمیں چاہیے ہوا میں چھکا ہے یہ لیجئے ایسی شوٹیں چاہیے لیکن آپ کو ہر اور میں یہی چیز کرنی ہوگی پچیس تیس رنگ جوڑنے ہوگی ہر اوور کے اندر اگر آپ میچ جیتنا چاہتے ہیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ اپنی لکھ کی ویسے جیت سکتا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ باہر یہاں پر لکھ کام آنے والا ہے یہ میچ لکھ کے بنا پر نہیں ہے اس میچ میں صرف بڑی ہٹنگ چاہیے آہ لیجئے اسی چیز کی میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ ایسی گینبازی میں ایسی شوٹ لگائیں گے تو شاید آپ چاہیں میچ کو جیت بھی سکتے ہیں اور اگر تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسی ٹیم کو فیس کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کو اتنا بڑا ٹارگٹ دیا ہوا ہے اور آپ ٹک ٹک کرتے رہیں گے تو آپ کو صرف اور صرف ہاں بھی ملے گی جیت تو ملنا مشکل ہی ہے زبردست زبردست گیند کمبیک اچھا ہوا ہے ایرن فنج کے جانب سے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا لگ رہا تھا ایک ٹائم کے لئے کہ شاید ایرن فنج کو یہ اٹیک کیا جائے گا لیکن ایرن فنج نے اچھی گیندازی کر رہے ہیں ہوا میں گیند فرلڈر نیچے ہیں وہاں پر ایک رن مل سکتا ہے دوسرین کی کوشش نہیں ہوگی نہیں ہوگی بھائی صاحب یہاں پر دوسرین کے کوشش اور یہاں پر تیار ہیں نیکسٹ سامنا کرنے کے لئے گیند کا خراب پلے بازی ہو رہی ہے ابھی تک تو کیونکہ جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے ساپ سے نہیں ہے چھککا لگایا ہے چھککا لگایا ہے تھوڑا تھوڑا یہاں پر سکون ملتا ہوا بازی تین کو کہ شاید ہم یہ ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے آپ کو پہلے اوڑ سے اٹیک کرنا چاہیے تھا کیونکہ جیدی بندری چائل جو ہیں اتنا اچھا مومنٹ نہیں دیتے گیند کو تو آپ ان کو ہٹنگ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی تو آپ کو اس کا خامیادہ بھکتنے کو ملے گا آپ بعد میں تو یہاں پر پھر سے ڈارڈ گیند ہوئی ہے نیکسٹ گیند کی تیاری یہاں پر اچھی ڈارڈ گیند ہو گئی یہ کیا کرنے ہیں آپ بلکل آپ کے پیڑ کے نیچے گیند تھی تو آپ کو اس گیند کو کمس کم جو ہے باؤنڈلی لائنڈ کے اوپر سے پھینکنا چاہیے تھا جتنا لگ رہا تھا کہ اس گیند پر چوکا چکا ہو سکتا چاہلا ہے تو پارا سے گیندوازی کرانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس پر کیسا اور دے سکتے ہیں کیونکہ اب تو اٹیک کرنا ہوگا بلوازی ٹیم کو اگر تو جیتنا چاہتے ہیں پھر بھی اٹیک نہیں کر رہے رون آٹ اونکا چاہاں دائریکٹڑ لگائے آپ پلیس کیا کرنے ہیں ایسے اگر فیلڈر کے ہاتھ میں پھینکیں گے بولر کے ہاتھ میں تو وہ تو سیرے سیدھا جو ہے وکٹو میں اس کو لگاتے لگاتے ٹائم لگ جائے گا اور وہ بچ جائیں گے بلے وال بچ جائیں گے چال اپنی دوسری گیم کراتے ہوئے دو سٹیپ آگنی کا شاٹ کو کھیلا ہے لاغ آن کے اوپر سے چھے رن اچھی بلے والی بہت زبردس بہت زبردس کام کر رہے ہیں اور دونوں بلے وال پورا پورا اپنا سمجھ لیجے کہ جیسے لیکچر ہوتا ہے لیکچر جھاڑ رہے ہیں کوشش کرتے ہوئے یہ چیز چاہیے یہ چیز آپ کو بلے والی میں یہ چیز چاہیے شبون گل کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں پر ترپارٹی کا یہ کام ہے ترپارٹی بھئیہ آپ تھوڑا سائیڈ پر ہو کر انہوں کو سٹائک دے دیں تو بہت بڑیا ہو جائے گا کیونکہ آپ جو صرف مس کر رہے ہیں اور یہ بولوں کو صرف ہٹ کر رہے ہیں 38 رن پر آور چاہیے مجھے نہیں لگ رہا بڑتا ہے 3-3 بیسٹ آف لکھ بڑی آپ کریئر ہو آپ کریئر بنا سکتے ہو اپنا کیونکہ آپ کو ایسے اگر ہٹنگ کرنے آتی ہے تو شاید نہ آپ کر سکتے ہو گچ سا ہو رہے ہیں بھائی صاحب یہ بھی فنچ کی طرح فنچ sorry for that فنچ نہیں پارٹی پارٹن نے شاید کہا تاکہ آپ جہاں بول کریں گے وہ آپ کھٹ لگاؤں یہ لیجئے برقرار لگاتے ہوئے چھکوں کی مرسات چار پر چار چھکے کیا کر رہے ہیں چاہال بھائی آپ نے پہلا ہو رہا تو دو رنگ دیا تھا لیکن اس بار آپ کو جو ہے لگائے جا رہے ہیں دمہ دم چھکے لاسٹ گین کیا ہوگا اس گین پر کیا یہ بھی چھکے کے لیے جائی آہ یہ چوکا میرا فیوریٹ ہو گیا چھکا تو نہیں لگایا لیکن چوکا لگایا اور یہ فیوریٹ ہو گیا کیونکہ یہ گین سیدھا سیما رکھا کے باہر گئی ہے بجلی کی طرح کولی بجلی جو بھی آپ کیسے لیں کیونکہ ایسے شورٹ کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا تیس گین باز کو بلا گیا ہے سین لیلری کے لیے اٹھارا گینوں پر ایک سوٹھارا چاہیے ناممکن ہے ایک دم کیونکہ اکتیس گینوں پر ریکڈ ہے ایبی ڈی ویلیس کا جنہوں نے بنایا تھا سینچوری چوکا یہ شورٹ تو میرا فیوریٹ ہو گیا ایک بار پھر سے اس بار جو ہے گین جانا کہیں اور چاہتی تھی اور بلیواز نے پھینکا اس کو کہیں ہوا سکور بڑھتا ہوں لیوازی ٹیم کا آگے اور یہاں پر تیار ہیں نیکسٹ گین کرنانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ملتا ہے ہمیں یہاں پر بینگلور نے یہاں پر میچ کو جیت لیا ہے چوہتر رنوں سے شکست دے دی ہے یہاں پر کولکاتا نائٹ ریڈرز کو بہت بڑی شکست تھی شیمن گل نے اٹھا ون کا سکور بنیا ہے ایکیس گینوں کے اندر ہو گئے اور اگر بات کر لی جائے این مارگن کی تو ایر مارگن نے آٹھ گینوں کے اندر سولہ کا سکور بنیا بہت زیادہ ایک ہی ہوں سمجھ دے کہ اچھی بھلے بازی ہوئی ہوا پر بینگلور ٹائگٹس کی جانب سے تھانکیو سو میں فر واشنگ اگر پسند ہے تو لایک کمنٹ شیئر لازمی کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لی جائے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جسٹک گیمپلے تھا ایک گیمپلے تھا چھوٹا سا تو اگر آپ کو پسند دیا تو لایک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو see you again in another match of IPL 2020 if you watching this live like the video for more